تو آئیے چیک کرتے ہیں فینس کا کیا ریکشن ہے جب پاکستان نیوزلنڈ سے لاسٹ والے میچ جیت گیا بلکل مطمئن ہے کانسولیشن ون تھا لو سکورنگ تھا لیکن لڑکوں نے جان ماری فائٹ کی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی چیز پی سی بی میں چینج ہوئی ہے پچھلے میچ میں اور اب میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ امپیکٹ کر رہا ہے ہو سکتا ہے چیئرمن کے جانے سے ہم میچ جیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زکا شرف جو تھے وہ مسئلہ کر رہے تھے اس ٹیم کو کیونکہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ بنی بنی ٹیم ہم نے خراب کی ہے بلکل صحیح ہے دیکھیں آپ دنیا میں اس وقت ہم سب سے جس سے بھی بات کرنا ہے وہ کہنا ہے بابا رزوان کی جوڑی وہ دنیا میں مشہور ہے سب سے زیادہ رن کرتی ہے لیکن ہم نے پتہ نہیں کیوں ٹرائی کیا آپ کیا کہو گے پاکستان جیت گیا ہے اور اوورال سیریز کے اوپر کیا تجزیہ ہے مایوس کن رہا مارائی ٹور جی اوورال سیریز تو بہت ڈس اپوائنٹنگ تھی بر لیکن جیسے آج کا میچ بہت اچھا کھیلا اور زکا شرف کے جانے کے بعد جو بوائز میں ایک سپیریٹ آیا اور جو آج ہمیں بولنگ میں نظر آیا جس کی وجہ سے ہم بہت اچھا میچ جیت سکے ہیں کپتانی شاہین کی کیسی لگی ہے سیم کو ہم نے چانس دیا وہ نہیں سکور کر سکا آزم کو چانس دیا تجربے جو کیے ہیں ایسے جنرلیس مجھے لگتا ہے ناکام رہے ہیں ایسے کرکٹ فین آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کرکٹ فین مجھے لگتا ہے ایکسپیرینس کرنے چاہیے لیکن ایک دم سے ایک سیریز میں اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں کرنے چاہیے تھوڑی سی چینجز ہونے چاہیے تاکہ نئے آنے والا ٹیلنٹ کو بھی ہم آزما سکیں آپ کیا بول گئے تو تجربے آپ نے کیا کیسے رہے ہیں تجربے کامیاب ہو گئے ہیں سارے میزائل نہیں تجربے کامیاب نہیں ہے آپ کے ایکسپیرینس پلیئر بھی تو نہیں نہ چلے تو تجربوں کو بھی اگر آپ لوگ ان کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے یا اگر آپ نے کسی کو موقع دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اسے آپ کو لے کر چلنا چاہیے اگر ہم ایکسپیرینس پلیئر دس میچ بھی نہیں پرفرم کرتا ہوں ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اگر ایک نیا لڑکا آتا ہے وہ اس کو پریشر ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ایک اس پریشر ڈیل کرنا نہیں سکھاتے اس کے بعد اگر آپ لوگ اس کو تین چار میچ میں اچھا نہیں پرفرم کرتا ہے نکال دیں گے اس کا کیریئر تو وہاں ہی ختم ہو گیا نیکس ٹائم اس کی بس یہ ہی دوڑ ہوگی کہ اس طرح میں اس ٹیم میں آ جاؤں آ جاؤں آ جاؤں اسی چیز میں اس کا فیچر ختم ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں دینا چاہیے موقع لیکن موقع پورا دینا چاہیے یہ نہیں انہوں پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے یہ پریشر آئیز بہت کرتے ہیں نئی اوپننگ جوڑی جو ہم نے ازمائی ہے آپ کے اس پر کیا اوپینین ہے نئی اوپننگ جوڑی ازمانی بنتی بھی ہے کیونکہ دونوں رائٹ ہینڈر بیٹسمن ہیں بابر اور رزوان ساتھ ہنڈرڈ ہیں پارٹنرشپ سیون ہنڈرڈ پارٹنرشپ پوری دنیا میں بلکل ٹھیک ہے سب سے بڑی چیز بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سلسل کے ساتھ سکور کتنا کرتے ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی اگر ہم اب نہیں ٹرائی کریں گے تو ورلڈ کپ تک اگر ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے اگر کوئی انجرڈ ہو سکتا ہے کوئی ٹرائی کیسی رہی ہے نہیں فیل حال تو ٹرائی نہیں اچھی رہی اور اقدام مینہ نے پھر بعد میں چینجنگ بھی کر دی ہے اگر آپ نے رکھنا تھا تو پوری سیریز پر لے کے چلتے ہیں ایک ٹرائی تو کرواتے پوری سیریز تو آئی ٹھنگ مطلب کیپٹین سی کو تھوڑا گروم کرنے کی ضرورت ہے لیکن فیل حال فیل وقت تک میں اتنا کوئی پر امید نہیں ہوں میں سپیشل ملون سے آئی ہوں میچ دیکھنے چار میچ ہارنے کے بعد بھی ٹکٹ کروا کے آئی ہوں لیکن محبت آپ اپنی کنٹری سے پاکستان کرکٹ ٹیم سے محبت ہے اس محبت میں لی آئے ہم یہاں پر لیکن یہ ہے کہ تمہاری جیتے ہیں بس بس یہی بات ہے مجھے تھا کہ ہم آگے چی توڑیں گے لیکن آپ بچھلے میں تو باقی بس یہ ہے کہ ٹیم کو امپرویمنٹ کی ضرورت بہت ہے بھی بہت امپورٹ آپ کیا کہو گے اوورال سریز کیسے رہی ہے اوورال دیکھا جائے تو میرے خواہ سے کوئی بھی ایسی فیل نہیں ہے جس سے ہم مطمئن ہوں پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ بولنگ فیلڈنگ جیسے چلتی ہے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے آپ کو بتا ہے پاکستان کی ٹیم مشہور ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا کام کرتی ہے جو بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا اسی طرح آج دیکھیں سب سے چھوٹا ٹارگر تھا ایک سو پینٹی سکور کا اور اس کے اندر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو انہوں نے بہ آسانی سے شکست دے دیا تو اسی طرح کے معاملات ہیں کہ اگر ٹیم کمبینیشن کے ساتھ یا تھوڑا سپٹریٹ کے ساتھ کلے یا کچھ تو میرے خواہ سے بہتر فر جوڑی کا تجربہ کیسا رہا کامیاب رہا یا گلے میں پڑا کیا کہو گے آپ میرے خیال سے گلے میں پڑا جو اپننگ جوڑی ہے جو میرے خیال سے ایکسپیرینس ہے یا جن کو اس کے ساتھ ہی جانا چاہی کیونکہ جب آپ کے جو اپننگ اگر کچھ ٹارگٹ نہیں دیتی اچھا تو وہ پوری ٹیم کے اوپر پریشر پڑتا ہے جس کی ویسے آنے والے جو بیسٹ مین ہیں میڈر آرڈر ان کو بھی سب کو پریشانی کا شامل شاہین کی کپتانی کیسی رہی ہے اس ڈسین ٹھیک رہی ہے ڈسین اوورال اگر دیکھا جائے تو فیفٹی فیفٹی رہا ہے اس کا کیونکہ ابھی اس کی فرسٹ جو سیریز تھی زاری بات کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس تو لازمی ہوتا ہے تو کچھ بندہ غلطیاں کر کے سیکھتا ہے کافی چیزیں ہیں کہ میرے خاصی سیریز سے جو ہے شاہین نے سیکھی ہوں گی جو کے نیکسٹ میرے خال سے اس طرح کی ریپیٹ نہیں ہوں گی تو زکا اشرف چلا گئے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو بابر آزم کو نکالا تھا ٹی ٹو انڈ کے وائیڈ بال کپتانی سے وہ فیصلہ ریورس ہونا چاہیے دیفنیٹ ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے یہ ساری جو معاملات پاکستان ٹیم کے خراب ہیں کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اگر پاکستان کی مجودہ ٹیم اگر دیکھی جائے تو پاکستان کی ٹیم کا جو لیول ہے ان سے کافی بہتر ہے اور یہ سیریز آسانی سے جی سکتی تھی کافی زیادہ پرابلم تو کریئٹ ہوئی ہے میرے خیال سے بابر ایک اچھا کیپٹن تھا نو ڈوٹ آپ کو پتہ کچھ مسئلے مسائل اور اس طرح بورڈ کے معاملات کچھ دخل اندازی اور سیاسی معاملات اس کی ویعہ سے کافی زیادہ پرابلم کا اشکار ہے آپ کیا بولیں گے زکا شرف چلا گیا ہے وہ جو ڈیسیجن لے گیا ہے ان کو ریورس ہونا چاہیے بلکل سارے ڈیسیجن کو ریورس کرنا ہے بابر اور ریزوان کو اوپننگ کرانی ہے کیونکہ بیسٹ پارٹنشپ انی کی ہے اور وسیم بھائی وسیم اکرم لیجنڈری ہمارے فارمر کیپٹن ہے کمنٹیٹر ہے وہ ہمیشہ یہ بولتے تھے کہ ویننگ کومبینیشن کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے ہمیشہ ویننگ کومبینیشن آپ کا جو ہے وہ آپ کی مایا ناس جوڑی ہے آپ نے اسی کو توڑ دیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹرائی کرنے کی ضرورت کیا ہے یا تو وہ بڑھے ہو رہا ہے یا وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے یا مطلب کیا بیہیو کر رہا ہے اندر کوئی مسئلہ کچھ دوسرا ہے جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا میرے خاص سے میڈیا والے ہمیں بتائیں گے کہ اندر کوئی مسئلہ اور کچھ چل رہا ہے ہم لوگ انڈیا سے آیا ہوں ہمارا لڑکا ادھر کام کر رہا ہے آج میچ دیکھا پاکستان کا بہت اچھا رہا یعنی ہم آکے اتنا دور سے پائدل چل کے آکے گاڑی میں آکے پارکنگ سب کھڑ رہا کے آکے میچ دیکھے آج کا میچ ہم کو بہت اچھا لگا پاکستان جیتا پاکستان کی پرفارمس کیسی لگی آپ کو یہ ٹیم کیسی ہے ہماری اچھی ہے ٹیم اچھی ہے یعنی جو نیا جو شاہین افریج جو میں کیا پتا نہیں فیلال تو ابھی تک تو چار میچ ہامنے کے بعد بھی آخر میچ جیتے ہیں اس میں بہت خوشی کی بات ہے شکریہ شکریہ